اسلام علیکم ایک نیو رسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف سٹیم بوٹی بیف سٹیم بوٹی آپ نے بیف لے لینا ہے جس کی بوٹی آپ کی تین سو پچاس گرام کی ہونی چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں تین سے چار چمچ آپ نے سرکا ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ نمک ایٹ کر دینا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کر dough اس کے اندھا سابون دھنیا پیس کے ایٹ کریں گے ایک چمچ تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کریں گے ایک انڈہ ایٹ کر دیں گے دو سے تین چمچ کون فلاور ایٹ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب اس بیپ بوٹی کو تین سے چار گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے رکھ دیں گوش ہمارا میری نیٹ ہو چکا ہے گوش ہمارا شلو فرائے ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں نکالیں گے اب بیف بوٹی کو فوائل پیپر کے اندر ریپ کرلو اب اس طرف پانی لیں گے ایٹ کریں گے اس کے اندر پھر سٹیمر رکھیں گے اور فوائل کیا ہوا گوش اس کے اندر ایٹ کر کے دم پہ رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے ہاپ کپ آئل لیں گے اب اس کے اندر ایک پیاز اٹ کر دیں گے اس کو براون کر لیں گے پیاز ہمارے براون ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے اب اس کے اندر دو گلاس پانی اٹ کریں گے اب اس کے اندر ایک چمچ نمک اٹ کر دیں گے اب اس کو پانچ مین کے لیے دم پہ رکھ دیں گے خوال آ چکا ہے اب اس کے اندر ایک گلاس چاوال اٹ کر دیں گے اب اس کا پانی رائے کریں گے پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم براون کھے ہوئے پیاز اٹ کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے سب سے پہلے ایک پاؤ دہی لیں گے ایک ٹیمارڈا اٹ کریں گے دو پیاز اٹ کریں گے اور تین چاڑ ہری مرچے کٹ کے اٹ کریں گے تھوڑا سا بلیک پیپر اٹ کریں گے اور تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے اب ان کو اچھی طرح مکس کریں گے ہماری ڈیش تیار ہے ہماری ڈیش تیار ہے